اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے قصر کے تعلق سے پوچھا کہ مدینہ آپ مکہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں کام کے سلسلے میں تو وہاں آپ رکے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یقینی چیز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کتنے دنوں اور رکیں گے تو آپ برابر قصر کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے تعلق سے روایات ملتی ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں روایات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پندرہ دن ٹھوڑے اور قصر کرتے رہے اور تبوک کے تعلق سے آتا ہے کہ تبوک کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نوزل حجہ میں تو انیس دن رکے تھے تو انیس دن اپنا قصر کیا تھا تو اس سے علماء اسلام نے یہ استضلال کیا کہ اگر کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ یا انیس دن سے زیادہ ٹھیرنے کی ایک یقینی چیز ہو کہ ہم اتنے دن سے زیادہ ٹھیریں گے یہاں پر رکیں گے تو ان کو پوری پڑھنی چاہیے اور اگر اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو وہ قصر کرتے رہیں گے اور اگر غیر یقینی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن رکیں گے آج نکل رہے ہیں کل نکل رہے ہیں تو ایسی حالت میں اگر ایک سال بھی رکنا پڑ جائے کسی جگہ تو وہ قصر ہی کرے گا صحابہ اکرام سے اس تعلق سے یہ صحابی تھے کہ وہ کئی جگہ برف میں پھز گئے جہاد پر نکلے ہوئے تھے تو وہ برابر قصر ہی کرتے رہے ایک ایک سال ان کو گزر گیا ایک مقام پر لیکن وہ قصر ہی کرتے رہے تو ایسی بھی تہی روایتیں ہیں برحال آپ جو ہے وہاں قصر کریں گے اور جمعہ کے تعلق سے آپ نے پوچھا تو آپ اگر مدینہ میں جو ہے باجماعت نماز آپ کو مل رہی ہے بہ آسانی آپ جماعت سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جماعت سے پڑھئے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اپنے روم میں یا کئی ایسے مقام پر تو آپ جمعہ کیجئے اگر باجماعت مل رہی ہے نماز تو آپ جماعت سے پڑھیں اس کا زیادہ سواب ہی انشاءاللہ تعالی زہر کے وقت زہر اور اثر کے وقت اثر لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا ایسی سیچیشن ہے کہ باجماعت وہاں نہیں پہنچ پائے مسجد میں اپنے روم میں پڑھ رہے ہیں یا پھر دوسرے مقام اور مغرب شاہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور جب آسانی سے جماعت مل رہی ہے تو جماعت سے پڑھیں اس کا زیادہ سواب ہے انشاءاللہ تعالی